بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے اب تک حق خطیب نام کے فتنے کو بینقاب کرنے کی جد و جہود کی ہے لیکن آج سے اب سے ہم اس فتنے کے خاتمے کی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے لیے انشاءاللہ عزیز ہم ایک مرتبہ پھر حق خطیب کے آستانوں پر جائیں گے اور اب کی بار تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اس کے یہ اڈے مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتے ہم اس تحریک اس جد و جہود اور اس مشن میں آپ سب کو بھی شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور آپ سب اس تحریک میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں یہ میں ابھی کچھ دیر میں آپ سے ارز کروں گا لیکن پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس فتنے کا خاتمہ کیوں اہم ہے آپ تصور کیجئے کہ خود کو سپاہ سالارے ختم نبوت کہنے والا یہ شخص جب دنیا دیکھتی ہوگی تو ہمارے بارے میں ختم نبوت کے مقصد کے بارے میں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا تاثر قائم کرتی ہوگی سو ہم سب کو مل کر اکھٹے ہو کر اس کے نام نہاد آستانوں کے باہر جمع ہو کر ساری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ حق خطیب نام کا یہ فراڈیا یہ جال ساز یہ ڈھونگی یہ نوٹنگ کی ہماری نمائندگی نہیں کرتا یہ شخص دین اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا یہ شخص ختم نبوت کے مقصد کی نمائندگی نہیں کرتا ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی نہیں کرتا ہمیں دنیا پر یہ بات واضح کرنا ہوگی کہ یہ کسی صورت بھی طریقت کی درگاہوں کی خانقاہی نظام کی نمائندگی نہیں کرتا اور تب تک ہمیں اپنی یہ جد و جہد جاری رکھنا ہوگی جب تک یہ فراڈیا اپنے فراڈ کرنے سے باز نہیں آ جاتا جب تک اس کے فراڈ کے اڈوں کو سیل نہیں کر دیا جاتا سو ہم سب مل کر انشاءاللہ عزیز آج سے اس تحریک کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کا اختتام اس جال ساز فتنے کے خاتمے پر ہوگا انشاءاللہ آپ تصور کیجئے کہ وہ مظلوم لوگ جو کینسر جیسی موزی امراض میں مبتلا ہیں جو گردوں کی امراض میں مبتلا ہیں جنہیں زندگی نے پہلے ہی بہت ساری تکالیف دے رکھی ہیں یہ جب اس بدوقت کے پاس جاتے ہیں تو مزید لوٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایسی انگنت کہانیاں ہیں کہ جہاں لوگ اس کے پاس گئے اور اس نے صرف لنگر کے نام پر اپنے نظرانوں کے چکر میں ان کا دنیاوی علاج حکوا دیا اور وہ تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ آٹھ دفعہ گئے ہیں ہم نے سات دم کرانے تھے آٹھ کرائے ہیں اس کا فیدہ یہ ہے آپ کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑا زیرو فیصد بھی نہیں میری سسٹر ہے ان کا بیٹا تھا تو وہ چھے سے سات مہینے ادھر جاتے رہے اس کے بعد اس کا یارہ سال کا جوان بیٹا تھا اس کی دیت ہو گئی پھر بابا حق خطیب صاحب ہے آپ ان کے پاس جائیں ان کے پاس جائیں کہ تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بلکل سیتیاب ہو جائے گا وہ ریکاور نہیں کر سکا وفات ہو گئی اس کی وفات ہو گئی اس کی کتنے گھر برباد ہوئے اس کے فراڈ کے چکر میں کتنے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اس کے فراڈ کے چکر میں کتنی عزتیں پاوال ہوئیں اس دھوکے باز اور جالساز کی وجہ سے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ عزیز ان تمام لوگوں کو انصاف دلائیں گے لیکن سب سے اہم دنیا پر یہ بات واضح کریں گے کہ ختم نبوت جیسے حساس اور نازک مقصد سے اس جیسے ہلیے کے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ زرک برک لباس پہنے ہوئے فراڈیا ہماری نمائندگی نہیں کرتا اس حساس ترین مقصد میں یہ بات دنیا پر واضح کرنا بہت ضروری ہے اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جان بھی چلی جائے لیکن اس فتنے کو بینقاب کرنا اور اس فتنے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے میں نے اپنے تہیں اس کے آستانوں پر جا کر اس کے چیلوں اس کے گھنڈوں اور اس کے بدماشوں کے درمیان جرت سے ہمت سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ٹیم کے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال کر ہم نے اس شخص کو بینقاب کیا اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کوئی ایسا سوال نہیں رہ گیا کہ لوگ سوچے کہ شاید اب بھی حق خطیب حق پر ہے یا حق خطیب واقعی اللہ کا ولی ہے یا حق خطیب کے پاس واقعی کوئی کرامت ہے ہر چیز بینقاب ہو چکی اس کی تمام تر کرامات ثابت ہو چکی کہ وہ محض کرتب ہے یہ ثابت ہو گیا کہ شخص قرآن مجید کی ایک آیت تک بھی نہیں پڑھ سکتا ہم بار بار اس سے کہتے رہے کہ آپ ایک آیت ہمیں سنا دیں آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفاہ دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں اللہ کے کلام سے کیا پڑھتے ہیں دیکھیں میرے میں بسم اللہ ہمارے کی پڑھتا ہوں اس میں کسی کا کوئی نہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف بسم اللہ پڑھ کر دم کرتا ہوں تصور کریں اس شخص کو اگر سورہ فاتحہ بھی آتی ہوتی تو ہمیں کم سے کم کہ اس دن چار گھنٹوں تک ہم مستقلی سے مطالبہ کرتے رہے تو اس سورہ فاتحہ ہی ہمیں پڑھ کر سنا دیتا تو ایک ایسا شخص جو بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا وہ کیسے نمائندگی کر سکتا ہے آپ کی اور میری آپ کے اور میرے عقیدے کی آپ کے اور میرے اسلام کی آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہمیں حرمت رسول کی خاطر ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اس فتنے کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے سو آج سے ہم سب تیاری کا آغاز کرتے ہیں تاریخ کا اعلان بھی انشاءالہ جلد کیا جائے گا اور اس تحریک کے نام کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی سجیسٹ کیجے کہ ہمیں اس تحریک کا کیا نام رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہماری نمائندگی نہیں کرتے اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے یہ چہرہ نہیں ہے ہم دنیا کو بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ کیا ہے ہم سب مل کر علماء اور مشایخ کی سربراہی اور سرپرستی میں دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے لیے حرمت رسول کتنا حساس کتنا سنجیدہ اور کتنا نازک معاملہ ہے سو انشاءالہ رزیز اس فراڈیے کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہم یہ واضح پیغام دیں گے کہ اسلام یہ نہیں ہے اسلام کا یہ حلیہ نہیں ہے جو ہمیں حق خطیب کی شکل میں نظر آتا ہے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ موہ سے کیلے نکالیں آنکھ سے زنجیریں نکالیں خواتین کا استحصال کریں بچوں کا استحصال کریں مریضوں کا استحصال کریں غریبوں اور مساکین کا استحصال کریں محض اپنے نظرانوں کے چکر میں محض لنگر کے نام پر ان تمام غریبوں اور مریضوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ہم اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھیں سب مل کر انشاءاللہ نزیز لیکن اس سے پہلے ہم سب کو متحد ہونا ہے ہم سب کو اکھٹے ہونا ہے اور اس کے لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم آلڑی موجود ہے آپ سب آئیے اور ہم سب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاواز بن کر آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں دنیا کوئی بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حرمت رسول کا معاملہ کتنا حساس ہے کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا اہم ہے تو اس کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر حق خطیب کے آستانوں پر جائیں گے اور اب کی بار انشاءاللہ والعزیز ہم وہ طاقت وہ قوت وہ فورس بن کر دکھائیں گے کہ اس کے آستانے جو کہ اصل میں اس کی کمائی کے اڈوں کے طور پر کام کر رہے ہیں اب مزید نہ چل سکیں تو یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سرعام ڈاٹ او آر جی اس اے آر ای اے اے ایم ڈاٹ او آر جی اس میں دائیں جانب ایک فارم موجود ہے جس پر بیکم امیمبر کا آپشن ہے آپ جائیے اپنا نام اپنا شہر کا نام اپنا کانٹیکٹ نمبر اس پر دیجئے ہم انشاءاللہ عزیز اگلے کچھ دن تک اس فورس کو تشکیل دیتے ہیں اس طاقت اور اس قوت کو مجتمع کرتے ہیں اور پھر حتمی وار کرتے ہیں حق خطیب اور اس جیسے باقی فتنوں پر انشاءاللہ عزیز سو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز ہم سب مل کر صحیح معنوں میں محبت رسول کی شمع روشن کریں گے اور انشاءاللہ عزیز اس فتنے کو اس کے اختتام تک پہنچائیں گے تاریخ کا اعلان بہت جل تحریک کے نام کا اعلان بہت جل لیکن تحریک کے مقصد کا اعلان ہو گیا اور آج سے اب سے ہم تمام لوگ اس پر کام کا آغاز کریں ہم سب مل کر اس فتنے کو شکست دیں گے